دیش و پردیش کی سرکاس رشتہ بیان کے لیے سک سے سک قدم اٹھا رہی ہے اتنا ہی نہیں خزانے کا موں کھولے دے رہی ہے وہیں پر اتر پردیش کا ایک ایسا زلہ رامپور ہے جہاں پر صفائی بیان کی پول کھلتی نظر آ رہی ہے یہ تھانہ سیولائن چھتر نیو آوازی کاس کا ہے دیکھی جہاں پر بچوں کے لیے پارک گھومنے کے لیے وہاں پر دیکھی کس طرح کی گندگی ہے لیکن یہاں کے جب لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کے نگرپالی کا کے عدی کاری اور جو ذمہ دار صفائی کرمی ہیں ان سے بات کر چکے ہیں لیکن کوئی بھی قدم اٹھانے کو یہاں تیار نہیں ہے کوئی صفائی بیان کا کوئی یہاں پر نہیں ہے کیونکہ صاف طور پر آپ کو دکھایا ہے انہیں بھی کہ کس طریقے سے یہاں صفائی بیان کی پول کھلے یہاں پر معصوم بچے رہتے ہیں جو یہ پارک کا نام جو ہے پارک کا کام جو ہے پارک میں جو ہے بچے کھیلتے ہیں یہاں پر مہلائیں یا بیٹھ چکتی ہیں اٹھ چکتی ہیں گرمی آگئی ہے سنکرامک روگ اپنی دستک دینے لگا ہے وہیں دوسری اور نگرپالی کا کوئی سننے کو تیار نہیں ہے خالی جھوٹے آشواسن دیتی ہے جس سے صاف طور سے دکھائی دیتا ہے کہ درامپور کی نگرپالی کا جو ہے دیش اور پردیش کی سرکار پر باری ہے آئیے دیکھیں ہمارے ساتھ اس تھانی ہے یوگ جڑ گا ہیں یوہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہاں کیا نام ہے آپ کا میرے نام محمد انیس ہے اور میں آباز بکاس کا رہنے آلا ہوں یہاں پر سفائی کرمچاریوں سے بولا جا رہا ہے یہاں پر سفائی کروا دیجے یہاں پر کوئی ایکشن نہیں لیے جا رہا ہے یہاں پر سفائی ادھگاری نہ آتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے اور یہاں پر جب بھی کوئی اپلیکیشن دو سب کا کوئی ریسپونس نہیں آتا ہے یہاں پر ہمیں بھار بیٹھنے میں بھی دکت ہو گئی ہے اور یہاں پر مچھر وغیرہ اور بیماریاں بہت پھیل لئی ہیں ٹوڈے ٹونٹی فور کے لیے رامپور سے کیمرامین شیداد خان کے ساتھ سید محمد زکریہ نقوی